ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے فرد ہے ضروری ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی یہ سوال قائم کرتے ہیں اس سوال کا جب آپ قرآن اور حدیث سے ہم تلاش کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے ہم یہ جواب ملتا ہاں ہر مسلمان پر لازم ہے ضروری ہے فرد ہے جس طرح ہم نے ابھی نماز ادا کی ہے ہمارے اوپر فرد جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنا فرد جس طرح اللہ نے ہمیں مال اور دولت دے رکھا ہے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرد ایسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہمارے اوپر فرد ہے دلیل آئیے قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر ساتھ کھولئے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ حشر آیت نمبر ساتھ میں اے لوگو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اسے لے لو جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهِ اپنے دل میں اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر اور خوب پیدا کرو کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اس آیتِ قریمہ سے بلکل یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نازم ضروری اور فرض ہے آئیے ایک دوسری آیت بھی پیش کر دیں تاکہ بات کھل کر کے بلکل ہمارے سامنے آ جائے یہ آیتِ قریمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ نساء آیت نمبر 65 ہے اور اس آیتِ قریمہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کس طرح اللہ کی اتباع کے ساتھ لازم اور ملزوم بتایا گیا ہے اس آیتِ قریمہ سے آپ کے ذہن میں بلکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آخری فیصلہ آخری اتباع اگر کسی کی ہوگی تو وہ جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اللہ کے بعد اور کسی کی اتباع لازم ضروری اور فرض نہیں ہے ہمارے اوپر اللہ کی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات رکھے تب ہم جا کر کے اس کی اتباع اور پیروی کر سکتے دلیل دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیتِ قریمہ میں اہلِ ایمان کو خطاب کیا ہے پورا قرآنِ مجید آپ پڑھ جائیے اللہ نے کہیں پر پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا یا ایوہ الناس کہ کر کے کہیں پر اللہ نے صرف کافروں کو اللہ کے نافرمانوں کو خطاب کیا پھل یا ایوہ الکافرون کہ کر کے کہیں پر یہود و نصارہ کو اللہ نے یا اہلِ کتاب کر کے خطاب کیا لیکن اللہ نے یہاں پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا یہاں اللہ نے اللہ کے نافرمانوں کو خطاب نہیں کیا اللہ نے اپنے نافرمانوں کو اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو خطاب نہیں اہلِ ایمان سے خطاب ہے اہلِ ایمان سے اللہ یہ میسج اور پیغام دینا چاہے رہا ہے کیا؟ اے لوگو غور کریں آپ لفظ پہ اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی پیروی کریں اللہ کی بات مانیں اور جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو حاکمِ وقت ہیں یا مختلف تفسیروں کو ملا کر کے تمہارے عالم فقیح جو مفتی ہیں ان کی بھی بات مانو پوری تفسیر ملا کر کے میں آپ کے سامنے خلاصہ ایک نچوڑ دے رہا ہوں لیکن آگے دیکھیں آگے دیکھیں فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی لڑائی ہو جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کتاب و سنت کی طرف قرآن اور حدیث کی طرف اپنے بات کو لوٹائیں گے اس وقت کسی کی اتباع ضروری اور لازم نہیں صرف کتاب و سنت کی اتباع صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری آپ کے لئے ہوگی ذَلِكَ خَيْرٌ وَحَسَنُ تَعْوِيلًا یہی آپ کے حق میں بہتر ہے اور یہی تعویل اور تفسیر کے اعتبار سے بھی بہتر ہے عیسائتِ کریمہ میں غور کریں اللہ نے عطیع کا لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے عطیع اللہ رسول کا جب ذکر آیا تو عطیع الرسول لیکن اولو الامر کا ذکر آیا تو عطیع کا لفظ اطاعت اور پیروی کا لفظ اللہ نے عیسائت میں ذکر نہیں کیا حکمت کیا ہے مفسرین نے وہ نقطہ بتایا ہے کہ دراصل جو عالم ہے جو فقیح اور مفتی ہے اس کی بات جب مانی جائے گی جب وہ قرآن اور حدیث کے موافق اپنی بات کہے جب کتاب و سنت کی روشنے میں اپنی بات رکھے اگر قرآن اور حدیث کے مخالف اس کی بات ہے کتنا بڑا مفتی ہے کتنا بڑا مولوی ہے کتنا بڑا محدث ہے کتنا بڑا فقیح ہے اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی یہ نقطہ اور پوائنٹ ہے اس آیت کریمہ سے صاف ہو گیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا لازم اور ضروری ہے آئیے بہت ساری آیتیں ہیں لیکن تائم کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا ہر نقاق کو آپ کے سامنے بیان بھی کرنا ہے اس لئے دو دلیلیں انشاءاللہ کافی ہیں اب آئیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع آپ کی پیروی ہر مسلمان پر فرض ہے صحیح مسلم کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں قال قال رسول اللہ علیہ وسلم من عطانی فقد عطا اللہ ومن یعسنی فقد عصا اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی من سے اپنے دل سے نہیں بتاتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِنْ يُوحَا سورِ نَجْم آیت نمبر دو تین چار پڑھتے جائیے اللہ نے اس پر اعلان کیا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی جب تک اپنے من سے اپنے دل سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا مَنْ عَتَانِ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ اگر کوئی شخص میری اتباع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے کیونکہ میرے نبی ساری باتیں اللہ کے جانب سے بتاتے ہیں دین کی اپنے من سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں وَمَنْ يَعْسِنِ فَقَدْ عَسَ اللَّهِ اور اگر کوئی میری نافرمانی کر دے میری اتباع نہ کرے گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس حدیث سے بات کیلئر ہو گئی کہ ہر مسلمان پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے